آج کسی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ اگر آپ تھرڈ پارٹی پہ جاب کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کمپنی آن رول یا کمپنی کا پی رول کتنے دن میں ملتا ہے تو اسی پہ بات کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دوں تھرڈ پارٹی کمپنی اس ٹائم اگر میں آئی ٹی سیکٹر کی بات کروں تو بہت زیادہ ہائرنگ کر رہی ہیں آئی میز زیادہ تک پروجیکٹ جو ملٹی نیشنل کمپنی جو انہوں نے اپنے پروجیکٹ تھرڈ پارٹی کو دے رکھے ہیں اب تھر� ایک بانڈ کنڈیشن وہ لوگ رکھتے ہیں کی فور ایک جامپل آپ اے بی سی کمپنی میں گئے اور وہاں پہ آپ کو جاب ملگی اب اس میں ہوتا کیا کہ آپ کام جو کر رہے ہو وہ اے بی سی کمپنی میں جا کے کر رہے ہو اور جو آپ کا پیرول آ رہا ہے نا وہ کسی دوسری کمپنی کا آ رہا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایکچلی لیکن جو تھرڈ پارٹی ہم لوگ بولتے ہیں وہ کس بیس پہ بولتے ہیں سپورج اگر آپ ٹی سی ایس میں جاب کر رہے ہو اور ٹی سی ایس کس کسی دوسرے پروڈجیکٹ کے لیے کام کرتا ہے کوئی اے بی سی کمپنی ہے جس کے لیے وہ ٹی سی ایس کام کرتا ہے تو آپ جو ایمپولائے ہوگے وہ ٹی سی ایس کے ہوگے جو آپ کی سیلری بغیرہ ہے ساری چیزیں ایچ آر ڈاکومنٹیسن وہ آپ کی تھرڈ پارٹی دیکھیں اور آپ کام جا کے اے بی سی کمپنی میں کرو گے تو اس وجہ سے وہ بولتے ہیں تھرڈ پارٹی اور بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں آج جو سیکنڈ پارٹی پہ کام کرتے ہیں ج سے کہ آپ ٹی سی ایس کے لیے جاپ کرو گے اور جو پی رول ہوگا وہ کسی اے بی سی کمپنی کا ہوگا تو وہ سیکنڈ پی رول ہوتا ہے آپ کی سیلری بغیرہ ڈاکومنٹینسن وہ سارا اے بی سی کمپنی دیکھتی جیسے پی سی سلوشن ہو گیا مائکرو لانڈ ہو گیا یہ سارے سیکنڈ پارٹی پہ کام کرتے ہیں اب میں بات کروں اس پر کی اون رول کے بارے میں تو جب آپ کی ہائرنگ ہوتی ہے تو ایک اس میں بانڈ کنڈیسن ہوتی ہے بانڈ کنڈیسن میں کی�� ہوتا ہے کیا آپ کو تھرڈ پارٹی پر ایک سال کام کرنا پڑے گا اٹھارہ مینے کام کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو کمپنی کا آن رول ملے گا یا اس کے بعد آپ کو कمپنی کا پی رول ملے گا ولے پہ میں بات دوں اگر وہ اٹھارہ مہینے کا بانڈ ہوتا تو اٹھارہ مہینے میں کے آراؤنڈ آپ کا آن رول نہیں ہوتا ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے پروسیس لگ جاتا ہے تو آپ اگر کسی تھرڈ پارٹی پر کام کر رہے ہو اور کسی ملٹی نیشنل کے لیے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اٹھارہ مہینے میں آن رول مل جائے گا تو آپ کو کم سے کم دو سال اس کمپنی کو دینے پڑیں گے کئی بار ہوتا ہے ڈھائی سال بھی لگ جاتا ہے کئی بار تین سال بھی اور کئی بار وہ اٹھارہ مہینے میں مل بھی جاتا ہے ایسا نہیں بہت تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اس کی جو بانڈ کنڈیسن ہوتی وہ آپ کا تھرڈ پارٹی بتاتا ہے آپ کو جب آفر لیٹر دیتا ہے تو آپ اس کو کلیرلی پہلے پڑھو کیا اس کی بانڈ کنڈیسن ہے کیا چیزیں ہیں تو آپ کو کئی بار اٹھارہ مہینے ملتا ہے کئی بار دو سال میں کئی بار تین سال میں کئی بار چار سال میں it's totally depend on your boss یہ فیکٹ ہے جو آپ کا boss ہے یہ totally اس پہ depend کرتا ہے وہ آپ کو کتنی جلدی دلوا دیتا ہے وہ کئی بار ہو جاتا ہے دوست میں بتا دوں انڈیا کے یہ ایسے کچھ امنسی برینڈ ہیں جو on roll جلدی سن کا ملتا نہیں ہے تین سال چار سال پانچ سال بھی اگر آپ job کر لو تو on roll ان کا نہیں ملتا ہے بڑا آپ یہ مت سوچو کہ انہوں نے اٹھارہ مہینے بولا تو اٹھارہ مہینے کے بعد آپ کی job چلی جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اس company کے لئے ہمیشہ کام کرو گا آپ چاہاں دس سال تک کام کرو اگر on roll نہیں ملتا تب بھی آپ third party پہ کام کرو جوب آپ کی نہیں جائے گی آپ ہمیشہ اس پہ کام کرو گے but on roll ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس time پہ اور جائرسی بات ہے میری دوست اگر آپ company میں کام اچھا کرو تو boss کی نظر میں آتا ہو پھر boss آپ کو on roll دلوا سکتا ہے یہ فیکٹ ہوتا ہے تو آپ جب boss کی نظر میں آتا ہو کام اچھا کرتا ہو تو on roll مل بھی جاتا ہے آسانی سے یہ بھی یہ چیز ہے تو بچھے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگ ہو تو like, share and channel, subscribe ضرور کریں میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming year چاہن چاہ بھارت and be safe